یوپی میں کوہرہ مچا ہوا ہے کہیں ریپ کہیں ہتیاں کہیں چھیڑ کھانی کوئی زندہ جلا رہا ہے کوئی خود زندہ جلنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے یوپی کی پولیس ہر گھٹنا کو خارج کر رہی ہے اپرات کی شکایت کرنے والے ہر دعوے پر سوال اٹھا رہی ہے لیکن سی ایم یوگی آدھتنات سمجھ رہے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا یوگی نے کل شام چھ بجے یوپی کے سینئر آئی پی ایس افسروں کی بیٹھک گلالی ہے مطلب پولیس ادھکاری جس طرح سے گھٹناوں کو خارج کر رہے ہیں لگتا ہے اسے یوگی ہی سنتوش نہیں اور ایسے میں سینئر آئی پی ایس ادھکاریوں کی اہم بیٹھک گلائی گئی ہے یوپی میں قانون ویوستہ پر یوگی نے بڑی بیٹھک گلائی ہے سینئر آئی پی ایس افسروں کی لکھناوں میں بیٹھک ہوگی اور یوگی آدھتنات اس میں پولیس اور پرشاسن کو لے کر جو موجودہ استطی ہے اس کا جائزہ لیں گے اسے سمجھیں گے قانون ویوستہ کے مدد نظر کل شام چھ بجے یہ بیٹھک گلائی گئی ہے اور اس بیچ ہمارے ساتھ ای بی پی نیوز کے لکھناو بیرو کے سمپادک پنکہ جھا جھا جھڑ چکے ہیں پنکہ جیسا لگتا ہے کہ یوگی آدھتنات کو اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ جس رام راج کی سنکل پناہ وہ کرتے رہے فی الحال کہیں دور دور تک یہ استطیق نظر نہیں آ رہی ہے صوبے میں اکھلیس دیکھی قانون ویوستہ کو لے کر یوگی سرکار اور خود مقسمانتی یوگی آدھتنات ان کی پرائیٹی میں رہی ہے اور آج بکریز کی چھٹی ہونے کے باوجود بھی جو ڈی جی پی آفس ہے وہ کھلا ہوا ہے سارے فینیر آئی پی ایس عدیقاری گلال لیے گئے ہیں اور کل مقسمانتی میں شام چھے بجے جو قانون ویوستہ سے جڑے ہوئے جسے لوگ ہیں ان کی اور گرہ بیبھات کی ایک ایمرجنسی میٹنگ کہہ سکتے ہیں اس کو کل شام انہوں نے بلائیا ہے جس میں یوپی میں کس زگا پر کہاں پر کتنے اپرات بڑھ رہے ہیں چون وجہ وہ اس کی ہے ان ساری چیزوں کی سمچھا کی جائے گی اور اس بارے میں ان عدیقاریوں سے جواب طلب کیا جائے گی شکریہ پنکہ جائز جانکاری کے لیے آپ کا تو تمام سینئر افسرز کو طلب کیا گیا ہے یہ سینئر افسرز آئیں گے بیٹھک میں کل شام جو بیٹھک بلائی گئی ہے اور یوگی عادت نات اس میں قانون ویوستہ کا جائزہ لیں گے قانون ویوستہ کو لے کر یہ بڑی بیٹھک بلائی گئی ہے جس طرح کی گھٹنا ہے حال میں اتر پردیش میں دیکھنے کو ملیں پولیس اور پرشاسن کو لے کر سوال کھڑے ہوئے ایسے میں خود مکہ منتری بھی بہت زیادہ چنتت ہیں اور اسی لیے جو تمام ورشت آئی پی اے ستھکاری ہیں جو الگ لگ زلوں میں بڑے پدوں پر تینات ہیں انہیں بلائے گیا ہے بیٹھک میں اور یوگی راج میں سوشاسن کی جگہ دیکھئے دوشاسن کیسے نظر آ رہا ہے میرٹ سے لے کر گازیاباد بدایوں آزم کڑ کی گھٹنا کئی سوال کھڑے کر رہی ہے اکیس آٹھ دوہزار اٹھارہ کی گھٹنا لیساری گاؤں میں چھڑکھانی کا ویروت کرنے پر لڑکی کے پتا کی ہتھیا کر دی جاتی ہے انیس آٹھ دوہزار اٹھارہ کی گھٹنا مادھوپور میں ماں بیٹی پر فائرنگ کی گئی مہلا کی جان چلی گئی یہ میرٹ کی گھٹنا بیس آٹھ دوہزار اٹھارہ کو ٹی پی نگر میں گینگ ریپ کے بعد لڑکی کی ہتھیا کی کوشش کی گئی جبکہ سترہ آٹھ دوہزار اٹھارہ کو ستردھنا میں چھڑکھانی کا ویروت کرنے پر چھاترہ کو آگ لگا دی گئی سرکاری سکول میں ناوالک سے گینگ ریپ کی گھٹنا بدائیوں میں سامنے آئی جبکہ آزمگڑھ میں مہنگر میں لڑکی کو گھر میں گھس کر گولی مار دی گئی تو اپرادی دیکھئے کس قدر بے خوف ہو چلے ہیں گازیاباد میں مہلا ڈاکٹر پر تیزا پھینک دیا گیا تو یہ کچھ ایسی گھٹنا ہے جس کا ذکر ہم نے آپ سے کیا سوال کھڑے کرتی ہوئی کہ آخر اتر پردیش میں یہ ہو کیا رہا ہے کیا یہ سوشاسن ہے یا دوشاسن ہے اور ایسے میں مکہ منتری خود اب چنتیت کل بیٹھا گلائی گئی ہے آئی پی ایس آفیسرز کی اب ہم آپ کو ذرا سلسلے بار طریقے سے دکھاتے ہیں جو الگ الگ گھٹناوں کا ہم نے آپ سے ذکر کیا اس میں تمام ترک کیسے دیے جا رہے ہیں پیڑت پکش کا کیا کہنا ہے پولیس اس پر کیا کہہ رہی ہے وہ ذرا دیکھئے بدائیوں میں نابالک سے گینگ نے پھوا آروپ یہ لگا جبکہ پولیس نے کہہ دیا ریپ نہیں لڑکی اور آروپی سمپرک میں تھے ایک سو بائس بار ان کے بیچ بات چیت ہوئی تھی جبکہ لیساری میں لڑکی سے چھڑکانی کی گئی یہ آروپ لگا تو پولیس نے کہا چھڑکانی کی شکایت نہیں ملی ویروت پر پتا کی ہتیا کی بات سامنے آئی پولیس نے کہا ہتیا ہوئی تو چھڑکانی کا آروپ ادھر سردھانہ میں منچلوں نے آگ لگا دی پتا نے کہا لڑکی نے خود آگ لگائی ایسا ترک پولیس نے دے دیا ٹی پی نگر کی گھٹنا میں آروپ لگا گینگ ریپ کا جبکہ پولیس نے کہا کہ لڑکی شادی کرنا چاہتی تھی جبکہ بادھو پورم کی گھٹنا دیکھی آپ ماں بیٹی پر فائرنگ کی گئی پولیس نے کہا کی آروپ بیٹی لگا رہی ہے یعنی پولیس کل ملا کر اگر آپ گوھر کریں بڑی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ کلین چٹ دیتی ہوئی فوری طور پر نظر آ رہی ہے آروپیوں کو یہ آپ کے سامنے الگ الگ چار گھٹنا ہے اور پولیس کا زیادہ زور اس بات پر کہ کیسے پیڑیتا اور آروپی کے بیچ میں سمبند ہو وہ سے اسٹابلش کرے یوگی پولیس افسروں کے بھروسے نہیں رہ سکتے کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ تو سچ ہے یوگی پر راجنیتی حملے ہو رہے ہیں اور ان حملوں کا سامنا یوگی کو ہی کرنا ہے کیا واقعی میں یوپی میں مہلاؤں اور لڑکیوں کے لیے برے دن آ گئے ہیں بات کرتے ہیں کانگریس کے پروکتہ اکھلیس پرتاب سنگھ سے اکھلیس جو گھٹنائیں آ رہی ہیں میرٹ سے لے کر بدائیوں بریلی کیا آپ کہنا چاہیں گے کیا مطلب کوئی ایک پیٹنڈ دیکھ رہے ہیں دیکھو اس کا کارن یہاں ہے کہ موڈی جی اور بی جے پی کے راج میں بی جے پی ایک ساسید دل یا رانیتک دل کے بجائے ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی بن کے رہ گئی ہے اور ان سب کا پورا دھیان موڈی جی کے چوبی سو گھنٹے ایونٹ مینجمنٹ کرنا ہے نہ کی پرساسن کو منج کرنا ہے اور اس پر سے اور بڑی بیپت یہ ہے کہ جو اپرادی ہیں جو بلاتکاری ہیں اچاری ہیں ان کو سرکار کا سنک چھڑھ یہ جو چھیڑ کھانی اور ریپ کی گھٹناؤں میں کہاں سے سنگریکشن کی بات آگے سب جگہ یہ سوچنائیں آ رہی ہیں کہ سمیہ پہ کاروائی نہ ہونے کے کارن وہ لڑکی چھلانگ لے آ کے مر رہی ہے ندی میں وہ محلہ جو اپنے آپ کو جلا کے مر رہی ہے وہ جس کو چاکو مارا جا رہا ہے وہ پولیس کے دروازے گھوم رہے کاروائی نہیں ہو رہی ہے اگر سمیہ پہ کاروائی ہوئی ہوتی تھی گھٹنائیں ہوئی ہوتی یہ گھٹنائیں صرف اس لئے ہی ہوئی ہیں کہ سمیہ پہ کاروائی نہیں ہوئی اس کے لئے جمہداری پولیس کی ہے پولیس کی جمہداری جواب دہی کس کی ہے گرام پردھان کی ہے کیا مکھ منتری کی تو ہے پردھان منتری کی تو ہے لگ رہا کہ انٹی رومیو اسکوائیڈ وغیرہ چیزیں کوشش کی گئی تھی اس سے بات نہیں بنی دیکھیں پہلے میں نے کہا کہ سرکار کا ایک گھٹس فیلنگ پرائیٹی کیا ہوتی ہے اس سرکار کی پرائیٹی یہ سب ہی نہیں ہے صرف ایمنٹ مینجمنٹ ہے اب آرہو مہینہ ایمنٹ مینجمنٹ ہے کسی سرکار ہے سرکار انپلائی کا سمہ ہی نہیں مل رہا ہے کہ وہ ایلان آرڈر پر کام کریا دیکھے اور جو لوگ لاپروائییاں کر رہے ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہا ہے جو لوگ اپراد کر رہے ہیں ان کو سرنچھڑ مل رہا ہے تو کیسے نہیں انترت ہوگا تو اکھلیش پرتاب سنگھ کا یہ کہنا کہ سرکار دراصل ایمنٹ مینجمنٹ میں لگی ہوئی ہے اور پرارتھمکتہ ہے نہیں کارون بیوستہ ایسا لگتا ہے کہ پولیس کچھ جو بیان دے رہی ہے اس میں جاج کا آدھار بنا رہی ہے پیڑت پکش کے بدلے جا رہے بیانوں کو سردھنا میں جس لڑکی کو زندہ جلانے کا عاروپ لگا اس میں پیتا نے اب یہ کہہ دیا ہو سکتا ہے کہ لڑکی نے خود آگ لگائی ہو چھڑکانی کا ویروت کرنے پر ایک یوفتی کے اوپر اسی کے گھر میں مٹی کا تیل چھڑک کر منچلوں نے آگ لگا دی اس وقت پیڑت لڑکی کے پیتا ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ سے پہلے گھٹنا جاننا چاہوں گا گھٹنا کیا ہے یہ پوری جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ گھٹنا سے ایک دن پہلے تو اس کے ساتھ اے بہدرتہ کا بیابار کیا اور اسے ڈرائیا دھمکایا اور اس میں سے جو روحیت نام کا لڑکا ہے اس نے میری لڑکی کے بیگ میں ایک موبائل ڈال کر کہا کہ میں رات کو اس نمبر پر کول کروں گا اگر تُو نے ریشیب نہیں کی تو تیرے باپ کو گولی سے ماں باپ کو گولی سے مروا دوں گا سترے تارک کو صبح سترے تارک کی صبح میں لڑکے کے گھر گیا اور اس کے ماں باپ سے اس کی سکایت کی تو لڑکے کے ماں باپ اور اس کے بھائی اور چاچا نے میرے سے ہاتھ جوڑ کر ماں بھی مانگی اور کہا کہ میں تجھے بچن دیتا ہوں کہ آج سے میرا بیٹا یا اس کے دوست تمہاری لڑکی کو چھونے چھونے کی تو بات الگ اس کے طرف کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی یہ آسواسن پا کر میں نشنط ہو کر اپنے دکان کو چلا گیا اور اس کے ایک گھنٹہ بعد میں لڑکے کے باپ نے اور لڑکے نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر گھر میں گھس کر ہمارے گھر کی مہلاو کے ساتھ اے بھدرتہ کی انہیں دماغی طور سے پرتارت کیا اور ہماری لڑکی نے بھروت کیا پولیس میں کمپلینٹ لکھانے کو کہی تو اس کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کی اور کیروسین چھڑک کر اسے آگ کے حوالے کر دیا لڑکی نے بتا دیا کہ جب میں نے پاپا ان سے ریپورٹ کی بات کی تو انہوں نے میرے ساتھ ہاتھا پائی کی اور میرے اوپر کیروسین ڈال کر آگ لگا دی تب مجھے سچی گھٹنا کا پتہ لگا اور اسپطال میں جا کر میں نے وہی باسطے اکتہ میڈیا اور سیور صاحب کو بتائی آپ نے سنا پیڑیت پیتا کا صاف کہنا ہے کیونکہ ان کو شروعات میں اس بات کی جانکاری آسپڑوز سے لگی تھی کہ ان کی بیٹی جل گئی ہے تو انہوں نے اس سمیں یہ کمپلینٹ دی تھی لیکن پیڑیت لڑکی نے خود پولیس کے سامنے بھی یہ بیان دیا ہے اور اپنے پتہ کو بھی بتایا ہے کہ جو دبانگ سے انہوں نے ہی گھر میں گز کر اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑکا تھا اور آگ لگا دی تھی اس رہیات کیجئے بی جے پی یو پی میں جب ستہ میں نہیں آئی تھی کانون ویستہ کو بڑا مدہ بنایا گیا تھا سوال یہ کہ آخر اب کیا ہوا اس بات دیکھا یو پی میں پچھلے چار دن سے محلاؤں کے خلاف اتیاچار اور اپراد کی گھٹناوں میں بار سے آگئی ہے چار دن میں میرٹ میں چار گھٹنایں ہوئی اب بدائیوں میں ناوالک سے گینگ ریپ کاروپ لگا لیکن یو پی پولیس نے ہر گھٹنا کو ایسے پیش کیا جیسے اپراد ہوا ہی نہیں بدائیوں میں ماں کو بندھک بنا کر ناوالی کو اگوا کر کے سرکاری سکول میں گینگ ریپ کاروپ لگا لیکن پولیس نے ریپ کی گھٹنا سے انکار کر دیا پیڑیتا کے میڈیکل میں ریپ کی پشتی نہیں ہوئی نہ کوئی اس کے چوٹ کے نشان ہیں اس پی آشوک کمار نے کہا کہ لڑکی اور آروپی کے بیچ 122 بار باتچیت ہوئی تھی کال ڈیٹیل سے اس کا خلاصہ ہوا اور بھائی نے باتچیت کی ڈیٹیل دیکھ لی اس لیے ریپ کا آروپ لگا دیا گیا حالانکہ پولیس نے مکہ آروپی کو گرفتار کیا ہوا ہے تو بدائیو کانڈ میں یہ ایک نیا موڑا گیا ہے جس طریقے سے اس پی نے بیان دیا جس بھائی کا ذکر اس پی آشوک کر رہے ہیں وہ ریپ کا ہی آروپ لگا رہا ہے آپ کو سنواتے ہیں یہ موسیٰ جاگ تھانے چیتر میں ایک گاؤں ہے اس میں سے ایک لڑکی کو رات میں انہوں نے کہنا ہے کہ رات کو اسے گھر سے جو گاؤں میں اسکول ہے اس میں لے گئے تھے اور وہاں اس کے ایک پرچت ہے پہلے سے اس کے ساتھ گئی تھی وہاں پہ بتا جارہا ہے دو لوگ اور آگئے اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ بلات کر کیا ہے یہ لوگ ریپورٹ لکھا رہا ہے لڑکی کو میڈکل کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور مغتبہ کام کر دیا گیا ہے اب ایک لڑکی جا رہی ہے کاروی کی جا رہی ہے ایک نے ماں کو بندی کو لے کے وہاں گھر لیا تھا کھاٹ پہ اگر آباہ لگاویں تو پھر مار دیں گے میں گھر پہ نہیں تھی سر وہ تینوں لوگ کیا کام کیا ایک نے وہاں ڈال دیا ماں کو پکڑ رکھا اور یہ دو لوگیں چلے آئے وہاں سے جب بہن کو آباہ لگای تو وہاں بند کر دیا اور لے چلے آئے تو اب ایک لڑکی جا رہی ہے تینوں نے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے